اور سب سے پہلے بات کریں گے جہانگیر پوری بلڈوزر پر سپریم روکی گنڈائی اور لفنگائی سرے آم بھارتی جنتہ پارٹی کر آ رہی ہے دنگے بھاچپا کر آ رہی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 6-7 سال سے آپ کی سرکار ہے جب تک آپ نے کیوں نہیں ٹوڑا حاجپا کے ہیٹ پورٹر پر بلڈوزر چل گیا تو اس کے بعد دیش میں نہیں دنگے نہیں چناؤ آنے جا رہے ہیں اس میں پورٹ ماغنے کا یہ پورا اپسڈین تھا یہ جہانگیر پوری کی نباسیوں سے میرا یہی اپیل ہے سب شانتی بنائے رکھیں کہ ہر مسلمان کلت ہے یہ نئے مسلمان کلت جمعیت علمائی ہند کی ارزداش پر سمات کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے جہانگیر پوری کے لوگوں کو بڑی راحت دی ہے عدالت نے ایم سی ڈی کی انعدامی کاروائی پر دو ہفتوں کی روک لگا دی ہے دوسری آنے جہانگیر پوری میں ایم سی ڈی کی انعدامی کاروائی پر اپوزیشن جماعت بی جے پی کو نشانہ بنا رہی ہیں خاص رپورٹ دیکھئے جہانگیر پوری کے لوگوں کو ملی بڑی راحت سپریم کورٹ نے انعدامی کاروائی پر لگائی دو ہفتوں کی روک جو کی تو پوزیشن برقرار رکھنے کی دی ہدایت اپوزیشن نے بی جے پی کو بنایا نشانہ سپریم کورٹ نے جہانگیر پوری کے لوگوں کو بڑی راحت دی ہے عدالت نے ایم سی ڈی کی انعدامی کاروائی پر دو ہفتوں کی روک لگا دی ہے سپریم کورٹ نے جہانگیر پوری میں جو کتو موقف برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے دوسری آنیب جہانگیر پوری میں ایم سی ڈی کی انعدامی کاروائی پر اپوزیشن جماعتیں بی جے پی کو نشانہ بنا رہی ہیں اپوزیشن جماعتوں کے مطابق انعدامی کاروائی میں ایک مخصوص طبقے کو نشانہ بنا جا رہا ہے اپوزیشن کی برامی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کے انعدامی کاروائی پر فوری روک لگا جانے کے بعد بھی آخر ایم سی ڈی نے انعدامی کاروائی کیوں جاری رکھی عام آدھے پارٹی کانگریس ہو یا ایم آئی ایم سب کا یہی کہنا ہے کہ ایم سی ڈی الیکشن کو نظر میں رکھتے ہوئے بی جے پی فرقہ وارانہ تشدد کو ہوا دے رہی ہے آمادی پارٹی کے ایم ایل اے سنجیو جہا اور پون کمار شرمہ بھی دہلی کے جانگیر پوری علاقی میں پہنچے سخت سیکیورٹی کے درمیان ایم ایل اے کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی اس موقع پر پارٹی کے ایم ایل اے سنجیو جہا اور پون کمار شرمہ نے بھارتی جنتہ پارٹی پر شدید حملہ کیا اور اپنے دورے کا مقصد بتایا نہیں بلکل آج اسی لئے مل کر بات کر رہے ہیں وہ بھی چاہتے تھے میں مل کر بات کروں اپنے درد کو بتاؤں آج ملنے آئے ہیں بات کرنے آئے ہیں ہر سمبھب دیکھئے جس کسی کو بھی جکم پرا ہے آج مرہم لگانے کا بقت ہے اور ہم سب بیٹھ کر بات کریں گے اور بلکل ان کے ساتھ جو بھی چیت مشہ ہے یوں مدد ہو سکتا وہ کریں گے پندرہ سال سے ایم سی ڈی میں بھاجپا کی سرکار ہے اتی کرمن کبجہ کروانا اور کبجے کو ہٹوانا یہ پولیس کی مدد سے ایم سی ڈی کا کام ہے تو پچھلے پندرہ سالوں سے یہ لوگ کبجہ کرواتے رہے اور کل ایسے ایکشن لیا کی جیسے بورڈر پہ ید ہو گیا ہو بینا جائز ناجائز دیکھے بینا کانگریس کا وفد آج ماکن کے قیادت میں جہانگیرپوری کا دورہ کرنے والا تھا وفد کو جہانگیرپوری کے متاثرین سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی دہلی حکومت کے سابق وزیر اور کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر ہارون یوسف نے جہانگیرپوری واقعے کو ایک مربوط سازش قرار دیا طریقے سے ان غریب لوگوں کے ساتھ ہوا ہے چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے کوئی بھی جاتی اور دھرم کے ہو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پوری طاقت کے ساتھ کانگریس پارٹی ویلفیر پارٹی آف انڈیا نے بھی اپنے وفد کے ساتھ جہانگیرپوری کا دورہ کیا ویلفیر پارٹی آف انڈیا کے صدر اور عمر خالد کے والد ڈاکٹر قاسم رسول علیاز بھی جہانگیرپوری پہنچے اور تشدد اور بلڈوزر سے متاثرہ افراد سے ملاقات کی پہلی بات تو یہ تھی کہ لوگوں کا بھی احساس یہ ہے اور ہمارا بھی احساس یہ ہے کہ یہ پوری کاروائی اوید کاروائی ہے یہ پوری لیگل کاروائی ہے اس لیے کہ پہلے کوئی نوٹس نہیں دیا گیا ڈیمولیشن کی کوئی بات نہیں تھی یہ بی جے پی کے سربراہ نے ڈیمولیشن کی بات کہی اور منسپل کارپرشن نے یہ فیصلہ کر لیا اور اس کے بعد جیسا ہوتا ہے کہ ام سی ڈی وغیرہ کے قانون میں بھی یہ بات ہے کہ پہلے آپ نوٹس دیتے ہیں اگر ان کے پاس تو کاغذات ہوتے ہو کاغذات مگاتے ہیں ویسا کچھ نہیں کیا گیا آ کر ڈیمولیشن کرنا شروع کر دیا گیا جہانگیرپوری میں اب جبکہ عدالت نے انعدامی کاروائی پر فلحال روک لگا دی ہے دوقع کی جا سکتی ہے کہ حالات پر امن رہیں گے نیوز اکٹین اردو کے لیے دہلی سے خرم شہزاد کی ریپورٹ کانگرس لیڈر اور مہراش کے میڈیکل ایڈوکیشن کے وزیر امید دیشمک نے خالات حاضرہ پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مہراش اور ملک میں جس طرح کے حالات پیدا کیا جا رہے ہیں یہ قسم کی سیاسی سادش کے تحت ہو رہا ہے اور بنیادی مسائل سے دھیان ہٹایا جا رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مہراش میں اور دیش میں جو آج کل حالات پیدا کیا جا رہے ہیں وہ ایک راجنیتک ساجش یہ کوشش کی جا رہی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیش کا راج کا اور عام جنتہ کا نقصان ہی ہونے والا ہے جو مسئلے ہیں ان مسئلوں پر کام ہونا چاہیے چرچہ ہونی چاہیے وہ مسئلے اٹھانے چاہیے کچھ اور مسئلے اٹھایا جا رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسی راجنیتی دیش میں راج میں بہت زیادہ کبھی ٹکی نہیں اور کبھی ٹک نہیں سکتی کیونکہ جن بیچاروں کے ساتھ ہم سارے چلتے ہیں وہی بیچار اس دیش کو آگے لے جا سکتا ہے اور وہ ہے سرب دھرم سمبھاو کا بیچار بھائی چارے کا بیچار اور جاتیوں میں اگر سندے پیدا کرنے کی کوئی کوشش انفوسمن ڈیریکٹریٹ نے مہاراش کے کابین وزیر نواب ملک کے خلاف چار شیٹ دائر کر دی ہے منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت ای ڈی نے پی ایم ایل اے کورٹ پہ چار شیٹ داخل کی ہے یہ چار شیٹ پانچ ہزار صفحات اور ڈوکومنٹری ثبوت پر مشتمل ہے نواب ملک منی لانڈرنگ معاملے اور انڈر ورڈ گینگسٹر داؤد ابراہیم سے روابط معاملے میں جیل میں ہیں دہلی کے وزیراعلہ اروند کیجروال نے آج بنگلورو میں پارٹی کے جلسے عام سے خطاب کیا اروند کیجروال کے بنگلورو دورے کی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا نے نکتہ چینی کی اس ڈی پی آئی کے ریاستی صدر عبد المجید محسوری نے کہا کہ دہلی میں غریبوں کی بستیوں پر بلڈوزر چلا جانے کے بعد عوام پریشان ہے لیکن کیجروال سیاسی فائدے کے لیے بنگلور آئے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ آمادنی پارٹی کبھی بھی عقلیتوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہے ریسنٹلی جہنگیر پور کا جو انسیڈنٹ ہوا انسیڈنٹ کے بعد نہ کوئی تحقیقات نہ کوئی انکوئری نہ کوئی کیس چلا ادھر کا آتاریٹیز آ کر بلڈوز کر کے مسلمانوں کو بلڈوں کو دکھانوں کو جوپڑیوں کو جو بگراتے ہیں تو اس ٹائم میں آمادنی پارٹی کدھر تھا آمادنی پارٹی کا مکہ منطری کدھر ہے ادھر لوگ ان کو گھر سب اجار کر ادھر بیٹھ کر رولے کر ہیں ادھر آروند کے اجریوال بینگلور میں پولٹکس کر لے کر آ رہے ہیں مہاراش میں عبادت گاؤں پر لاؤڈ سپیکر کے استعمال کو لے کر سیاست گرم ہے اس بیچ عام آدنی پارٹی نے لاؤڈ سپیکر آندولن کر کے مہنگائی کے خلاف برہمی کا اظہار کیا ہے عام آدنی پارٹی کے کارکنوں نے کہا کہ کوشش کی جا رہی ہے چلی آگے پڑھیں گے مد پردیش کی رازدھانی بھوپال کو شاعر مشک ڈاکٹر علامہ اقبال سے خاص نسبت کے سبب دارال اقبال بھی کہا جاتا ہے علامہ اقبال کی برسی کے موقع پر نہ صرف اقبال کو فراموش کر دیا گیا ہے بلکہ اقبال سے وابستہ یادگاریں بھی خستہ خالی کے شکار ہیں پیش بھوپال سے ہمارے نمائندے مہتاب عالم کی یہ خاص ریپورٹ مد پردیش کی رازدھانی بھوپال کو نہ صرف علمہ اقبال کے قدم لینے کی سعادت حاصل ہے بلکہ یہ تاریخی شہر ہے جہاں سے ریاستی آہد میں اقبال کو وظیفہ بھی جاری کیا گیا تھا اقبال نے بھوپال کی راحت منزل ریاض منزل شوکت محل اور شیش محل میں نہ صرف قیام کیا بلکہ یہاں پر رہ کر چودہ تاریخی نظمیں بھی لکھی تھی یہی وجہ ہے کہ بھوپال کو تاریخ کے عراق میں ایک نام دارال اقبال کا بھی دیا گیا اقبال نے اپنے کلام میں انسان دوستی اور خودی کا جو پیغام دیا تھا اس کی معنویت برقرار ہے انلامہ اقبال کو کسی ہم ایک اس میں قید نہیں کر سکتے ہیں کسی ایک موضوع ایک سبجیکٹ یا کسی ایک مکتب خیال میں قید کریں اقبال کیاں جو فلسفہ ہے وہ اتنا اپنے اندر اتنی وسط رکھتا ہے کہ جس کو یہ کہا جائے کہ وہ دین اور دنیا دونوں کو ایک انسانیت کی جو اعلیٰ میراج ہو سکتی ہے وہ فلسفہ اقبال کیاں موجود ہے مدہ پردیش کے دانشور یہ مانتے ہیں کہ کلام اقبال کی معنویت پہلے سے زیادہ ہے لیکن جب وہ بھوپال کے اہل اردو کے مزاج اور ان کے رویوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں مایوس ہی ہوتی ہے بھوپال میں اقبال سے خاص رشتے کے سبب اقبال لائبریری اقبال مرکز قائم کیا گیا لیکن اقبال کی برسی پر کسی تقریب کا انعقاد کسی بھی انجمن کی جانب سے نہیں کیا گیا بلکہ بھوپال کا تاریخی اقبال میدان بھی اپنوں کی بے حسی اور حکومت کی آدم توجہی کے سبب اپنی خستہ حالی پر آنسو بہا رہا ہے یہاں جو یادگاریں بنی وہ ایک ایک کر کے مفقود ہوتی چلی گئیں ختم ہو گئیں گے اور ایک آواز بھی ہماری نہیں اٹھی ہے کہ ہم ان کو بچانے کے لیے کچھ کریں نئی تو چھوڑیے کہ ہم نئی کو حاصل کر پاتے ہم شیش محل کو حاصل کر لیتے یہ تو چھوڑ دیجئے لیکن جو اقبال میدان ہے اسی کے ساتھ ہم نے کیا کیا اقبال میدان کی کیا صورت ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ان کی برسی کے موقع پر بھوپال نے پوری طرح سے مایوس کیا ہے جس طرح سے آج بھوپال کو ان کا جشن منانا چاہیے تھا ان کی برسی کے موقع پر ان کو یاد کیا جانا چاہیے تھا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کچھ بھی سکبگاٹ نہیں ہے مد پردیش جمعیت العلمہ نے رمضان کے بعد اقبال مرکز کی خستہالی کو دور کرنے کے لیے باقاعدہ تحریک چلانے کا اعلان تو کیا ہے لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اعلان اعلان تک ہی رہتا ہے یا اس کو تکمیل تک پہنچا کر دم لیا جاتا ہے نیوز اٹین اردو کے لیے بھوپال سے مہتاب عالم کی ریپورٹ چلی یہاں پر رکھیں گے فیلال چھوڑے سے بریک کے لیے ریلائنس انڈسٹریز نے ہمیشہ ملکی تعمیر و ترقی کے لیے پیش قدمی کی ہے اب ریلائنس ریلٹیل لیمٹیڈ نے دستکاری مسنوات کو فروغ دینے اور ہندوستانی ہنربازوں کو عالمی منڈی تک پہنچانے کا تہہیہ کیا ہے ریلائنس ریلٹیل لیمٹیڈ ہینڈ میڈ انڈیا پروگرام کو نئی رفتار دے گا اور اسے عالمی منڈی تک پہنچائے گا ریلائنس انڈسٹریز ریلائنس ریٹیل لیمٹیڈ ایسے اسٹوز شروع کرنے جا رہا ہے جہاں کاریگروں کے ہاتھوں سے تیار مسنوات کی نمائش کی جائے گی اس میں ایگری کلچر اور غزائی مسنوات ہینڈ لوم، کپڑے، ٹیکسٹائل، دستکاری اور ہاتھ سے تیار قدرتی مسنوات شامل ہوں گے جس کا مقصد دستکاری مسنوات کی نمائش اور عالمی سطح پر ہندوستانی آرٹ کی بھرپور شکل کو فروغ دینا ہے ریلائنس ریٹیل نے اعلان کیا کہ کاریگروں کے لیے عالمی منڈی بنائی جائے گی اور ہندوستانی دستکاری کو دنیا بھر کے سارفین تک لے جانے کے لیے ایک نیا پلیٹ فارم مدارف کرائے جائے گا جس کا مقصد ہینڈ کرافٹ کے فروغ کے ساتھ ہزاروں لوگوں کو پائیدار ذریعہ معاش فراہم کرنا ہے اس پروگرام کی قیادت ریلائنس ریٹیل کے دستکاری برانڈ سعادیش کے ذریعے کی جا رہی ہے دستکاروں کے لیے ملک بھر میں مسنوات کے لیے ایک وقف اسٹور ہوگا جو کہ رواں برس نصف آخر میں کھلنے کی امید ہے بیرو ریپورٹ نیوز ایٹین اردن رمضان کی مبارک ساتھوں میں غریبوں و ضرورتمندوں کی مدد کرنے کا خوشنما منظر شہر گلستان بینگلورو میں دیکھنے کو مل رہا ہے مناج القرآن انٹرنیشنل تنظیم کے تحت بینگلورو، محصور اور چندیگر شہروں میں ضرورتمندوں کو ان کے گھروں تک امداد پہنچائی جا رہی ہے منحاج انٹر فیتھ اینڈ ویلفیر فانڈیشن کے رضاکار کیا ہندو کیا مسلمان سبھی طبقوں میں مدد تقسیم کر رہے ہیں ادارے کے جنرل سیکریٹری ایوب انساری نے کہا کہ فلاہی پروگراموں کے ساتھ تعلیمی خدمات بھی انجاب دی جا رہی ہیں الحمدللہ منحاج انٹر فیتھ اینڈ ویلفیر فانڈیشن جو ہے فین انڈیا پہ کام کرتا ہے اور الحمدللہ جو ہے ریگلر ہم جو ہے کناٹکا میں جو ہے یہ خدمت انجاب دے رہے ہیں اور تفریباً سات آٹھ سال جو ہے یہ خدمت انجاب دے رہے ہیں بلکہ بینگلور میں ہی نہیں بلکہ دوسری ڈسٹرکس میں محصور میں بھی جو ہے ہم نے شروع میں ہی جو ہے کام ہے ناڈیسٹریڈیشن کا آرڈی انجاب دے چکے ہیں اور اب نیکس جو ہے سو حاصل میں بھی انشاءاللہ خدمت انجاب دیں گی مہراش کے امراوطی میں سابن پورا مرکز مسجد ٹرس کمیٹی کے زیر احتمام مسجد میں افطار پارٹی کا انعقاد کیا گیا پولیس کمیشنر ڈاکٹر آرتی سنگھ نے اس افطار پارٹی میں مہنہ خصوصی کے حصے سے شرکت کی اس افطار پارٹی میں شہر کی سیاسی و ملی شخصیات سمیت علماء اور محکمہ پولیس کے آلہ افسران موجود رہے افطار پارٹی میں پولیس کمیشنر ڈاکٹر آرتی سنگھ نے اپنے خطاب میں امن و امان کی بحالی کے لیے کوشہ رہنے پر زور دیا جس طرح سے بچوں کے آدم اپائیل ہیں اور جس طرح سے سوشل میڈیا کا یوز سماجک تک افواہ تلانے کے لیے کرتے ہیں تو ایسی افواہوں پر بلکل مشواہ نہ کریں آپ کے پاس سوشل میڈیا کے مادہمتے کوئی بھی نیوز آتی ہے کوئی بھی میسج آتا ہے ماہ رمضان میں اجمیر میں شہر اور درگاہ میں نورانی ماحول چھایا رہتا ہے نیوز ایٹین اردو چینل نے اس نورانی ماحول کو پوری دنیا کے لوگوں سے متعریف کرایا نیوز ایٹین اردو کا خصوصی پروگرام رمضان کے رونقوں کے اجمیر کے عوام نے تعریف کی ہے ان لوگوں کہنا ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ہر شہر کی رونقوں سے روبرو کرایا جاتا ہے نیوز ایٹین اردو کی طرح سے جو پروگرام دکھایا گیا اجمیر کے متعلق وہ بہت شاندار تھا قابل تعریف تھا اس کو کافی دیر چڑھایا گیا اور ہندوستان بر سے لوگوں نے مجھے مبارک بات کی فون کیے اور میں اس چینل کو مبارک بات دیتا ہوں وہ اس طریقے کے پروگرام چلاتا ہے خاص کر رمضان شریف ارس غریب نواز محرم شریف ربی لووال اید ملاد نبی یا ایدین کے پر یہ پروگرام دی جاتے ہیں اس سے گنگا جمنی تہذیب کا پتہ چلتا ہے اور چینل کا اقبال بلند رہتا ہے چینل کے سرپرست راجش رینہ جی کی طرف سے یہ پروگرام چل رہا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ یہ چینل خوب پھلے پھلے اور راجش رینہ جی کا نام خوب روشن ہوں اور یہ کام ہمیشہ کرتے رہے اور چینل کے تمام لوگ اسے مل جل کر بڑھ چل کر حصہ لے رہا ہیں دل سے کام کر رہا ہیں میں سب کو مبارک بات دیتا ہوں سب کے لیے بارگاہ غریب نواز میں دعا کرتا ہوں خاجہ غریب نواز کی دربار میں جتنے بھی رمضان مبارک کے پروگرام ہوئے تمام نیوز ایٹین نے دکھائے اور ایک کامیاب رہے کہ دور دور تک لوگوں نے یہاں پر رمضان مبارک کے جو یہاں پر پروگرام ہوتے رہے جو کارکرام ہوتے رہے سب نے دور دور بیٹھ کر زائر انہوں نے بھی دیکھا اور اس کو سڑا آیا ہے یہ جو نیوز ایٹین اردو کی طرف جانب سے یہ جو پروگرام چلائے گئے یہ ماشاءاللہ کافی اچھا تھا ہماری پوری فاملی نے بچوں سے لے کر بڑھوں نے مل کر ہم لوگوں نے سبھی انہیں ساتھ میں بیٹھ کر دیکھا یہ جو اجمیر کی تہزیب گنگا جمنا والی تہزیب ہے اس کو یہ آگے بڑھاتا ہے اور یہ سبھی لوگوں کو ایک میسیج پہنچ جاتا ہے اور اس چیز کو آم کیا گیا ہے نیوز ایٹین اردو پہ جو رمضان کی رونک جو پروگرام ہوا ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہوا ایسی طرح کے جو رمضان کی رونک کے پروگرام ہوتے رہے ہیں وہ بہت ہی اچھے ہیں اور خاص طور پر ایک جو درگا کے اندر جو پروگرام ہوا نماز کو اور روزہ افطار کا اور تحریقہ یہ بہت ہی سرحلیاں بہت ہی اچھا اجمیر میں ماہ رمضان میں تنظیموں کے تعاون سے روزہ افطار پروگرام شروع ہو گیا ہے انجمن یادگار چشتیا شیخ زادگان کے جانب سے درگاہ خواجہ صاحب کے محفل خانہ میں روزہ افطار کا پروگرام منقض کیا گیا جس میں کسی اور تعداد میں لوگوں نے شرکت کی انجمن یادگار کے سیکریٹری زاہدالحق چشتی نے بتایا کہ پروگرام میں کانگریس کے ریاستی نائب صدر نصیم اختر انصاف ایڈوکیٹ نے بھی شرکت کی مہاراش کے ناسک میں فرقوارانہ ہواہنگی کی بہترین مثال دیکھنے کو ملی جہاں چرچ میں افطار پارٹی کے بعد نماز ادا کی گئی افطار پارٹی میں سب ہی مذاہب کے رہنماوں کو بلائے گیا تھا ہم لوگ چاہیں گے کہ مسجد میں لوگوں کو آئے بتائے کہ ہمارا یہاں پہ کیسا سسٹم ہوتا ہے جیسے ہم نے یہاں پہ دیکھے تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوا یہاں پہ ہم نے نماز کل ادا کی یہاں تک کہ فادر نے خود ہماری نماز میں جوائنڈ کیے انہوں نے خود نماز ہمارے ساتھ فادر نے پڑھی تو ہم کو بہت زیادہ اچھا لگا ناندیڑ میں تعمیراتی شعبی کے معروف شخصیہ سنجے بیانی کے قتل کے واردات کے سامنے آنے کے بعد لوگوں میں ڈر اور خوف ہے ایسے میں ناندیڑ کے رکنے پارلمنٹ پر تاپاٹیل چکلی کرنے آج ایک سنسنی خیز بات کا انکشاف کیا جس میں انہوں نے کہا کہ چند ماہ قبل انہیں بھی ایک گمنام خط کے ذریعے دس کرون روپے کی فروتی طلب کی گئی اور رقب نہیں ملی کی صورت میں انہیں اور ان کے افراد خانہ کو جان سے ماننے کی دھمکی دی گئی ہے یہ جو لیٹر آیا پھن سے کم چھ سات مہنے ہو گئے اور میں نے اس کے لئے باہر بات نہیں کی کہ اگر سونسوٹ کو بھی لیٹر آ سکتا اور سونسوٹ کو خود کی مطلب کیا شکرت انہیں ملنے سکتی تو اپنا کیا ہے تو اس میں ادیجک یا ڈاکٹر اور ناندیڑ کے بے وہ صحیح بچک جائیں گے اپک جائیں گے ڈر جائیں گے اس کے مارے میں نے ابھی تک یہ بات نہیں بولی ہے مگر مجھے کچھ لوگوں نے ایسا کہا کہ میں ابھی سنجے بیانی کا ہو گیا ہے سب ناندیرے میں لوگ ڈر رہے ہیں تو آپ کو جو لیٹر آیا ہے اس کے بارے میں پھر سے آپ ایک کلیکٹر کو اور آئی جی ایس پی کو ایک لیٹر دو دو تو چلیے اس بولیٹر میں بھی فیلحال اتنا ہی آدھا